السلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رمضان المبارک کا آج پانچوہ روزہ ہے اور پانچوہ روزے پر میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں پاکستان کا وہ بوپے جو بہت سستا ہے اور یہاں پر جو موردن فورٹی فائیو فوڈ آئیٹمز جو ہیں یعنی پینتالیس سے زائد فوڈ آئیٹمز یہاں پر موجود ہیں اور قیمت جو ہے وہ بہت کم رکھی گئی ہے اور یہاں پر کیا کیا ہے وہ اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور بہت بڑا جھنگ میں یہ احتمام کیا گیا ہے قدیم شہر جھنگ اور جھنگ میں یہ احتمام جو کیا کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں جیگر ازاکیو مارکی میں جیگر فوڈ کوڈ اور جیگر فوڈ کوڈ میں یہاں پر جو ہے وہ کیا کچھ ملے گا آپ کو جس انیس سو نینانوے روپیز یعنی بہت کم پرائیس ہیں اور اس میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے چلیں اندر چل کے جیگر فوڈ کوڈ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو کیا چاہ ملتا ہے یہاں پر آپ کو یہ پلاو یہاں پر دیکھ سوک سے کھانا پسند کرتے ہیں میں یہاں پر بریانی ہے اور چکن فرائیڈ رائز ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے کہ جو لوگ بیف کورما کھانا پسند کرتے ہیں تو بیف کورما یہاں پر ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو سپیشل قسم کی چکن ہنڈی بھی موجود ہے جگر کے مشہور چنے بھی ہیں اور پھر مٹن کی بات کریں تو مٹن پالک جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند دیں تو مٹن پالک بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ جھنگ کا پہلا بوفے ہے جہاں پر مور دن فورٹی فائی فوٹ آئیٹمز یہاں پر موجود ہیں پہنٹالیس سے زائد یہاں پر فوٹ آئیٹمز ہیں اور یہاں پر خاص بات کیا ہے کہ یہ بہت کم ریٹس پر آپ کو ملتا ہے مہنگائی کے اس طور میں آپ کو جسٹ انیس سو نینانوے روپے پلس ٹیکس میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو چلیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹارٹر کس طرح سے ہے سٹارٹر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر یہ ہے جی یہاں پر چکن پکوڑے ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پکوڑے اور فروڈ چارٹ ہے فروڈ چارٹ کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پکوڑے ملتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے آپ کو آگے چلیں اور اکرام جو ہیں وہ آپ کو میرے ہمراہ ہیں اور یہاں آپ کو دکھاتے ہیں فروڈ چارٹ ہے جی چنہ چارٹ ہے چنہ چارٹ کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں آج پہلا روز تھا اور آج پہلے روز بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رکھ کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنی سپیشل جو منپسند چیزیں وہ افتاری میں کھا کر خوب انجوائے کر رہ ہیں جی رہی بھلوں کے ساتھ یہاں پر سپیشل کھیر ہے اور جس کے اوپر گارلک کیے گئے ہیں کاجو جی بہت سارے اور مدام اور یہاں آگے چلتے ہیں اور آگے بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا میٹھے میں کھانے کے لیے بڑا سل کرتا ہے کہ جی افتاری کر لی کچھ نمکین تو کھا لیا تو کچھ میٹھا کھایا جائے تو میٹھے میں یہاں پر آپ کے منپسند یہاں پر جی آپ کو گرمہ گرم گلاب جامن ملیں گے جنہیں کھاگر آپ خوب انجوائے کریں گ لطف اندوز ہوں گے اور ساتھ آپ کو ملے گا یہاں پر آلو کا حلوہ آلو کا حلوہ جو ہے وہ شہری بڑا پسند کرتے اور ساتھ ساتھ یہاں پر میں بات کروں باقی آئٹمز کے ساتھ تو یہاں پر جو میری فیورٹ آئٹم ہے آپ کی بھی وہی ہوگی آپ کو ملے گی یہاں پر مٹن پالک مٹن پالک جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں مختلف شہروں میں بہت سو روپے پسند کی جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ آ جائیں گے ہم قابلی پلاو پر تو قابلی پلاو بھی آپ کو ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو جگر فوڈ کوٹ میں ملتے ہیں یہاں پر اگر بات کریں بیٹھے کے لیے تو یہ بہت خوبصورت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن ائر یہاں پر محول ہے آپ بہت یہاں آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے یہاں اس روح میں اپنا جو چیرز ہیں وہ لگائی گئی ہیں صوفے لگائے گئے ہیں اور مردوں کے لیے وہاں پر دوسری طرف جو ہے وہ لگایا گیا ہے خاص فیملی کے لیے ایک الگ جو احتمام ہے کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے الگ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ آج پہلا روز تھا اور پہلے روز ہی جو ہے وہ یہاں پہ رش لگ گیا ہے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر رکھ کر رہے ہیں یہاں پر جو لوگ افطار کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں سر آپ خرید سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا آپ افطار کر رہے ہیں اپنے مند پسند جو بوفے پہ آپ آئیں کیسا لگا یہاں کا ٹیسٹ آپ کو اور یہ جنگ میں پہلی دفعہ ایسر اوپن ایریا میں بیٹھ کے ہم کھا رہے ہیں اچھا کام کیا انہوں نے اور ماشاءاللہ بہت تٹکی دے ان کو ٹیسٹ نوڑا بہت اچھا ہے اور آئیٹم سے بھی زیادہ ہیں یعنی کہ جس کو جو کچھ کھانا ہے چکن میں نہیں کھانا تو پیف میں کھالے بیف میں نہیں تو مطن میں کھالے ماشاءاللہ سوئیٹس بہت اچھی ہیں اس کے چکن پکوڑا بہت ہوا رس بنایا جنہوں نے بہت اچھا ہے ٹیسٹ نوڑا دیا شارٹر میں بل کرتا ہے کہ کچھ اپنا خاص طور پر دیکھیں افطار ہو اور روزہ افطار میں سب سے زیادہ جو اگر بات کریں کھانے والی جو شیعہ ہیں ان میں پکوڑے زیادہ ہیں تو چکن پکوڑا جو ہے چنہ چارٹ ہے ہٹے چنے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ بات کریں تو چکن جلفریزی بھی یہاں پر ہے تو بہرحال آگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے آج پہلا روز ہے اور یہ جو آئیٹمز ہیں وہ بڑھتی ہی جائیں گی یعنی پود آئیٹمز کی تعداد میں مزید اس میں اضافہ ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پہ محول سب سے امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا محول ملتا ہے تو اوپن یہاں پہ محول ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ جگر ایز ایکٹیو مارکیز کی لوکیشن ہے اور اس کی لوکیشن میں پن بھی کر دوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے الائے ہیں یہاں پہ جگر فوٹ کورٹ میں اور یہاں پہ روزہ افتار کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ لوک رخ کر رہے ہیں اور اپنے من پسند اشیاء کھا کر جو ہے وہ خوب جو ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ افتار کوشش ہر شخص کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کرے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ جہاں پر اس کے جو اسے پسندیدہ اس کی چیزیں ہیں وہ تمام فوڈ آئیٹمز وہاں پر موجود ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر پینتالیس سے زیادہ فوڈ آئیٹمز تو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جی تو ناظرین یہاں پر ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں پہلی بار جھنگ میں جو ہے وہ اس طرح سے اوپن بوفے جو ہے اس کا احتمام کیا گیا ہے جگر فوڈ کورٹ میں جگر ایز ایکٹیو مارکی میں اور یہاں پر جو شہری ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں جی آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے آپ کی کیسا لگا آپ کو یہاں پر آکے بہت زبردستی انہوں نے اپنے نام کی لگیسی کو برقرار رکھتے ہوئی یہاں پر ایک سینک ویو کے ساتھ بہت زبردست رینج میٹس کی ہیں اور جنگ میں یہ فرس ٹائم ہے کہ مور دن پورٹی فائیو ڈیشیز تھا انہوں نے یہاں پر بوفے لگایا تو بہت زبردست سرویس بھی بہت زبردست ہے اوورال رینج میٹس بھی بہت زبردست ہے ہم ایسا تو یہاں پر شہری موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فوڈ آئیٹمز بہت زیادہ ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر اگر دو چیز چار پانچ چیزیں اگر نہیں اچھے لگتی کچھ اور کھا سکتا ہے تو سوئیٹس میں بہت کچھ ہے گریوی میں بہت کچھ ہے رائس میں بہت کچھ ہے تو مزید جو ہم ایسا یہاں شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کیسے ہیں خریت سے ہیں ٹھیک ہے افتاری کیا آپ کو کیسا لگا یہاں پر اچھا فیلی اچھا کیا پسندی تھا یہاں پر آپ کا تھا ابھی تو ٹرائے کر رہے ہیں ابھی تو ٹرائے کر رہے ہیں چلے نہیں ٹرائے کر رہے ہیں اور یہاں پر مزید ہمارے ساتھ جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے لی آپ بہت زبردستی ذل کرنین بھائی نے ہمیشہ کی طرح ایک یونیک ٹچ دی ہے اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نیا رکھتے ہوئے انہوں نے مور دن فورٹی فائیو ڈیشز کا یہ بوفے جو ہے اس کا رینجمنٹس کی ہیں اور ابھی تو ہم سٹارٹر لیا ہے فیلال دیکھتے ہیں باقی کیا کیا چل رہا ہے جی بہت سٹارٹر بھی بڑا اچھا تھا تو پھر آگے تو پھر مزید ہے جی بلکل زبردست اور بتا رہے ہیں کہ آئی تو ہمارا پہلا دن تک کل اس سے بھی زیادہ رینجمنٹس ہوں گے انشاءاللہ تو بہت زبردستی جنگ میں یہ ایک میں کہہ تو بڑا شاندار انہوں نے رینجمنٹس کی ہیں آپ سب کو وزٹ کرنا چاہیے جی بلکل یہاں جو سٹارٹر ہے وہ بھی بہت اچھا تھا میں نے دیکھا کہ میں یہاں پر پہنچا ہوں تو آپ میرے بیگرونڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مطلب بہت اچھا مینیو ہے اور یہاں پر جسے صحیح مطلب جنگ میں میں نے جنگ کی ہسٹری میں پہلا بوفے دیکھا ہے اس سے پہلے لوگ ارینج کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں مختلف جگہ پر مختلف ریسٹورنٹس میں کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کا محول اور اتنی بڑی تعداد میں فود آئیٹمز ج ہیں وہ کہیں نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پینتالیس سے زیادہ فود آئیٹمز ہیں جو کہ بڑھتے جائیں گے قریب یہاں پہ جب میری بات ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پہ پچاس سے یہ زائد ہوں گے اور پچاس سے زیادہ یہاں پہ ارینجمنٹس کروائے جائیں گے اور یہاں پہ ابھی بھی آج پہلا دن تھا تو پہلے دن میں جو ہے وہ یہاں پر جو کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو لائف دکھایا ہے اور مزید انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے جھنگ میں پہلی بار افطار بوفے کا ایک بڑا جو ارینج کیا گیا ہے وہ جگر فود کورٹ میں جگر جو ہے وہ ایز ایکٹیو مارکی کی جانب سے یہ احتمام کیا گیا ہے جیتو ناظرین بات کر رہے ہیں شہریوں سے جو جھنگ کے شہری ہیں وہ کیا کہتے ہیں جھنگ کے تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا بوفے کا ارینج کیا گیا ہے اور جگر ایز ایکٹیو مارکی میں جگر فود کورٹ کے نام سے یہاں پر جو ہے یہ احتمام کیا گیا ہے اور جو کہ تیس انتیس روزے ہوتے ہیں یا تیس ہوتے ہیں جاری رہے گا پورا ایک منت رمضان المبارک کا تو ہم ایسا جو شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جنگ کے اسٹری میں پہلی بار کراچی لاہور اسلامباد میں ایسا ارینج ہوتا تھا پہلی بار اسٹری میں پہلا ارینج کیا گیا ہے کیا کہیں گے زبردست ارینج جائی میں نے لاہور میں نا ایمبیسٹیڈر ہوتر میں جو ہے نا اسی طرح سے جو مطلب ہے بوفے میں گیا تھا وہ آج مجھے آج سے آٹھ دس سال پہلے میں وہاں پہ گیا تھا آج مجھے وہ جنگ میں وہ یاد آگیا ہے زبردست کھانے زبردست جناب مطلب ہے سارے نمکین پکوڑے سموسے اور جو آیٹ میں تھی میں تو گن گن کے تھک گیا اور کھا کھا کے تھک گیا ہوں زبردستہ زبردستہ ماشاءاللہ یہ جنگ کے لیے بہت ہی جو ہے نا اللہ پاک نے میرے بانے کی زبردستہ سال میں اسلامباد تھا اور وہاں پہ میں نے یہ اس طرح کا جب دیکھا تو پھر لازل میں میری بات ہوئی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری بلال بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو نیکس آر ہوگا ہم اسی طرح کا یہاں پر جنگ میں آرینج کریں گے جنگ کی ہسٹری میں پہلی بار اس طرح سے کیا گیا ہے وائے سب مزید جو شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کیسے ہریت سے آئے ہیں یہاں پہ رکھ کیا ہے آپ نے کیا پسند آیا یہاں پہ سب چیزیں اچھی تھیں ماشاءاللہ باربیکی بہت اچھا تھا رائس کی ورائیٹی کافی زیادہ ہے اور جل فریزی بہت زبردست ہے میٹھے میں کافی کچھ ہے تو ہر چیز ماشاءاللہ بہت ہے جگر کی جل فریزی تو ویسے بھی بڑی مشہور ہے اور شہری چوہے وہ بھی بڑا اسے چوہے وہ پسند کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئی صاحب موجود ہیں آئی صاحب سے بھی بات کریں گے آئی صاحب سلام علیکم آئی صاحب پہلے تو ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے جھنگ میں جو ہے ایک نیا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے اور جھنگ کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو پہلا ریسٹورنٹ جگر ریسٹورنٹ تھا اس سے پہلے کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوتا ہوتا تھا اور یہاں پہ ہی پہلی بار چائنیز خانوں کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا آئی صاحب آئی اس موقع پہ کیا کہیں گے چھتر سے میں نے اس کام یہ کام میں چھتر سے شروع کیا ہے ایک کلو چڑے ریڈی پہ لگائے میں نے آج الحمدللہ شہر والوں نے ہمارے سے اتنا تعاون کیا اتنا تعاون کیا لوگوں نے بے تہاشا ہمیں محبت پیار دیا انہی کے لیے یہ محبتیں سجائی ہیں ہم نے اندھا کوشش وہ امید رکھیں گے شہر والے ہماری طرف آئیں گے اور ہمیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ دیکھیں جی میں یہاں پہ بات کروں کہ جھنگ کی ہسٹری میں پہلی بار اتنا بڑا ارینج کرنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ انیس سو انیانوے روپے پلس ٹیکس مطلب کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں آپ کھانے دیکھیں آپ فوڈ آئیٹمز دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کھانوں کی تو بھرمار ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گریوی میں اتنا کچھ ہے رائس میں اتنا کچھ ہے اور جو سٹارٹر ہے وہ اتنا زبردست ہے یہاں پہ تو مطلب سوئرس میں اتنا کچھ ہے تو یہاں پہ اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ آج پہلا دن تھا اور آگے آگے مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا تو جھنگ کی ہسٹری میں تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا بوفے جو ہے اس کا ارینج کیا گیا ہے اور یہاں پر جو شہری ہے وہ بھی یہاں پر رکھ کر رہے ہیں پہلی بار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام جو سیرس تھی وہ فل ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ پہلے دن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے تیسے دن یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ آہ بکنگ بہت زیادہ ہوگی کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں شہریوں نے رکھ کیا ہے ہم ایسا جو شہری موجود ہیں اس وقت سے ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ آئیں کیا آہ سوئیٹس میں آپ کو کیا اچھا لگا اور گریوی میں آپ کو کیا اچھا لگا رائس میں کیا اچھا لگا بھائی کیا لفظی نہیں ہے اتنا سب کچھ اچھا ہے یہ ہماری جھنگ والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسا محول ملا ہے بیٹھنے کے لیے محول تو ایسا پہلے کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں تھا ایسا یا اگر تھا تو بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ایسا کہیں پہ بھی نہیں تھا یہ خوش نصیبی ہے ہماری ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ایسا محول دی ہے جھنگ آج بلکل یقین کریں کہ خاص طور پر جھنگ جیسے شہر میں آج اس کو ہم لوگ ایک وقت آج پسماندہ سبجتے ہیں اب خیر پسماندہ نہیں ہے اور یہاں پہ بہت کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جھنگ میں بڑا کچھ تبدیلی آئی ہے اور جہاں پہ ویسے تبدیلی آئی ہے تو وہاں پر کھانوں میں بھی اگر ہم بات کریں تو کھانوں کی بات ہو اور پھر جگر آہ پوڈ کوٹ کا نام نہ آیا تو کیسے ہو سکے جگر آہ ریسٹورنٹ کے بعد جگر ایساکٹیو مارکی جگر ایساکٹیو مارکی کے بعد جگر فوڈ کوٹ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر آپ لوگ سوچتے ہیں یار فیملی کے ساتھ کدھر جائیں باہر دل کرتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جھنگ سے فیصلہ باز روک کرتے ہیں جھنگ سے ٹوبا ٹکسنگ جاتے ہیں جھنگ سے لاہور جاتے ہیں ان کے لیے ایسا محول جو ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ سارا محول ملے گا یہ خاص طور پر آہ ویلوگ ہے فیملی کے لیے کہ آپ یہاں پر افروح کریں اپنے آہ فیملی کے ہمراہ یہاں پہ آپ کو فیملی کے لیے یہاں پہ بہت اچھا رینج ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو پہنٹالی سے زائد پورٹ آئیٹمز ملیں گے جنہیں کھا کر آپ خوب جو ہے لطفندوز ہوگیں گے آخر میں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اور یہاں ایک بار وزرڈ ضرور کریں